نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ویڈیوی اول اپ ٹو ڈیٹ میں دوستو آج ہم آپ کے لئے ایک بہت ہی بڑی بگ اپ ڈیٹ لے کے آئے ہیں ویسٹیز مارکٹنگ کی طرف سے دوستو ویسٹیز نے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ کی ہے اپنے رول میں اپ ڈیٹ کی ہے وہ اپ ڈیٹ کیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ویسٹیز نے اپنے کچھ ڈسٹیبوٹروں کی آئی ڈی جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی ہے ٹرمینیٹ کر دی ہے وہ کس لئے کی ہے وہ ہم آپ کو اس جنرکرہ میں بتائیں گے اور آپ کو پوری گھوڑ سے اس ویڈیو کو دکھنا ہے کہ کہیں آپ کی آئی ڈی تو ٹرمینیٹ نہیں ہو گئی ہے دوستو جان کر پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل بی ڈی وی اللہ اپ ڈو ڈیٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جو اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفیشن کو آن کر لینا ہے کیونکہ میں اس چینل پر آپ کے لیے ریگلر ویسٹی لیٹیو ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں جی ہاں دوستو آپ ٹائٹل میں تھامنیل میں ٹھیک دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹیز کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کیا ہے کہ ویسٹیز نے اپنے کچھ ڈیسٹیبیٹروں کی آئی ڈی جو ہے ان کو ڈیلیٹ کر دیا ہے ان کو ریموو کر دیا ہے ٹرمینیٹ کر دیا ہے پوری جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو دوستو ڈیسٹیبیٹ آئی ڈی جو ہے ویسٹیز میں آپ لوگ بناتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے آئی ڈی بلکل فری میں بنتی ہے تو یہ آئی ڈی جو ہے آپ کے لائف ٹائم کے لیے ہوتی ہے لیکن یدی آپ کچھ گلتیاں کرتے ہیں تو آپ کے آئی ڈی جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے آپ کے آئی ڈی جو ہے ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے ویسٹیز منیٹمنٹ کی طرف سے تو دوستو یہ گلتیاں کیا ہیں جو ہم لوگ کر لیتے ہیں یا جو بہت سے ڈسٹیبیٹر ہیں وہ کرتے ہیں جس کے کارن ان کے آئی ڈی جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے تو دوستو سلسل پہلا کارن یہ ہے کہ جب ہم لوگ اپنی آئی ڈی بنواتے ہیں ویسٹیز میں تو اگر ہم اس کو تیس پی وی سے جو ہے ایک مہینے کے اندر اندر اگر ہم لوگ اس کو ایکٹیو نہیں کرواتے ہیں گرین نہیں کرواتے ہیں تو تیس دن کے بعد جو ہے ہماری آئی ڈی جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہو سکتی ہے اور ڈیلیٹ ہو سکتی ہے یہ کوئی پکا نہیں ہے کہ ہم یہ بولیں کہ تیس دن کے اندر جو ہے ڈیلیٹ ہو جائے گی اس سے دو چار دن آگے پیچھے بھی لگ سکتے ہیں لوگ ڈاؤن کے دوران تھا کہ ویسٹیز نے لوگ ڈاؤن کے دوران لگ بگ چار پانچھے مہینے سے جن کی آئی ڈی پہلے سے بنی ہوئی تھی جنہوں نے پرچیزنگ نہیں کیا تھا اپنی آئی ڈی جو ایکٹیویٹ نہیں کروائی تھی ان کی آئی ڈیلیٹ نہیں کیا تھا لیکن اب کیا ہے اب دو دن سے رول یہ بن گیا ہے جن کی آئی ڈی پہلے سے ایکٹیویٹ نہیں ہے تیس دن سے زیادہ سمیں ہو چکا ہے یا تین مہینے سے زیادہ سمیں ہو چکا ہے تو ان کی آئی ڈی جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی گئی ہے اور terminate کر دی گئی ہے اور اگر آپ آئی ڈی بنوا کے اس کو ایکٹیویٹ نہیں کرواتے ہیں تیس دن کے اندر تو آپ کی آئی ڈی جو ہے وہ terminate ہو سکتی ہے delete ہو سکتی ہے دوسرا بڑا کرن یہ ہے کہ بہت سے distributor جو ہے اپنا لیول اچیو کرنے کے لیے بہت ہی بڑی سنخیہ میں بلک پرچیزنگ کرتے ہیں یعنی کہ مالو اپنا ڈریکٹر لیول سلوڈریکٹر لیول یا کوئی بھی اپنا لیول پین اچیو کرنے کے لیے بہت بڑی سنخیہ میں بلک پرچیز کر لیتے ہیں یعنی کہ سمان کوئی کٹھا کرید لیتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں اس کو جو ہے لوکل مارکٹنگ میں یا لوکل لوگوں کو یا پھر آن لائن کسی بھی شاپنگ پورٹ جیسے ایم ایزون فلپ کارڈ وگرہ ہے وہاں پہ جو اپنا مارکٹ ریٹ ہے ایم آر پی سے اور ڈسٹریبیوٹر ریٹ جو آپ کو ڈی پی پہ ملتا ہے ویسٹی ڈیل سی پی پہ یا منی ڈیل سی پی پہ اسے بھی کم رینج میں جو ہے وہ بیجتے ہیں تاکہ ان کا لیبل جو ہے وہ تو اچھیو ہو جاتا ہے اب ان کو یہ سمسیہ رہتی ہے کہ وہ یہ سمان جو ان کو بلک پرچیزن کیا ہے وہ کیسے نہ کیسے کم ریٹ میں اس کو نکال دیں کیونکہ دوستو جب لیبل عجیب ہو جاتا ہے تو اس کا بینیفر تو مل ہی جاتا ہے لیکن اس کے بعد ان کو یہ سمان جو ہے بلکل فری جیسا ہو جاتا ہے تو اس لیے وہ سوچتے ہیں کہ اس کو جتنے بھی کم ریٹ میں نکالا جائے اتنا ہی ٹھیک ہے تو وہ اس پرکار سے وہ جو ہے آن لین شاپنگ پورٹر جائے ایمیجون فلپ کارڈ یا پھر لوکل لوگوں کو جو ہے کم پرائز میں جو ہے سمان دینا شروع کر دیتے ہیں جیسے مالو سابون ہمیں ڈسٹیبوٹر پرائز پہ چالیس کی تیس کی مل رہی ہے تو وہ پچیس میں بیس میں دینا شروع کر دیتے ہیں رائس پرین اوائل جو ہے وہ کم ریٹ میں دینا شروع کر دیتے ہیں یعنی کہ ہر پروڈیکٹ جو ہے وہ مارکٹ میں کم ریٹ پہ دینا شروع کر دیتے ہیں یا آن لین یا پھر جو ہے ریٹیلر پرائز میں لوگوں کو تو ایسا جو ہے اپنی جو ویسٹری منیجمنٹ ہے انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگوں جو ہیں ایسی بلک پرچیزنگ کر رہے ہیں اور مارکٹ میں کیونکہ دوستو جو بھی بات ہوتی ہے وہ کبھی چھپی نہیں رہتی ہے تو اس پرکار سے ویسٹری منیجمنٹ کو یہ پتا چلا انہوں نے دیکھا کہ بلک پرچیزنگ کر کے لوگ جو ہیں وہ اپنا جو ہے سامان تو لیبل تو اچیو کر رہے ہیں لیکن پھر جو پروڈکٹ ہیں اس کو کم ریٹ پر بیچ رہے ہیں تو اس پرکار سے نیکٹیوٹی جو ہے وہ لوگوں میں فیلتی ہے کہ ایک طرف تو مارکٹ میں ویسٹی جو ہے شاپ سے سامان لینے پر مہنگا ملتا ہے اور وہی سامان جو ہے آن لین کسی اور پورٹل سے اگر پرچیزنگ کرتے ہیں تو وہ سستہ ملتا ہے یا پھر لوگوں سے دوسروں سے ڈسٹریبوٹس لیتے ہیں وہ سستہ ملتا ہے تو اس پرکار سے منیزمنٹ کے پاس یہ بات پہنچی اور انہوں نے چھانبین کیا اور اس پرکار سے جن لوگوں نے جو ہے یہ پرچیزنگ کیا تھا بلک پرچیزنگ کیا تھا ان کی جو ہے آئی ڈی ٹرمنیٹ کر دی گئی ہے دیکھیں اس پرکار سے ویسٹی نے پورٹل نوٹس بھی جاری کیا ہے اس میں کلیر لکھا ہے کہ جو لوگ ویسٹی کے پروڈکٹ جو ہیں وہ بلک پرچیزنگ کرتے ہیں اور پھر لوگ پرائزز میں ڈسٹریبوٹروں کو جو ہے بیجتے ہیں آگے کسی کو مارکٹنگ بیجتے ہیں یا آلین شاپنگ پر بیجتے ہیں تو منیزمنٹ کو یہ ادھکار ہے رائٹ ہے کہ وہ ان کے آئی ڈی کو ترمنیٹ کر سکتی ہے اس پرکار سے یہ کچھ آئی ڈی ہیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں اس میں تقریباً بارہ چودہ جو آئی ڈی ہیں یہ آئی ڈی جو ہے ویسٹی نے ڈیلیٹ کر دی ہیں ترمنیٹ کر دی ہیں کیونکہ ان لوگوں کے خلاف جو ہے یہ پایا گیا ہے ثبوت پایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے ویسٹی سے تھوک میں سمان لے کے اکٹھا سمان لے کے اور پھر آگے جو ہے کم ریٹ پہ بیجنا شروع کر دیا اپنا لیول اچیو کرنے کے لیے تو اس پرکار سے دوستو اگر آپ بھی یہ گلتی کر رہے ہیں تو آپ یہ گلتی نہ کریں کیونکہ جب بھی آپ بلک پرچیزنگ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ ویسٹیج منیجمنٹ کی نظر میں آ جاتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس نے جو ہے اکٹھی جو ہے بلک پرچیزنگ کی اب آپ سوچیں کہ بلک پرچیزنگ کرنا گلت ہے دوستو بلک پرچیزنگ کرنا گلت نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن جدی آپ جو ہے بلک پرچیزنگ کرنے کے بعد جو ہے اس کو سمان کو جو ہے ڈی پی سے بھی کم ریٹ میں بیچ رہے ہیں ویسٹی سے بھی کم ریٹ میں بیچ رہے ہیں تو یہ بہت بڑا اوفینس ہے گناہ ہے اپراد ہے اگر ایسا پایا جاتا ہے تو ویسٹیج آپ کی آئی ڈی جو ہے وہ ٹرمینٹ کر سکتی ہے ڈیلیٹ کر سکتی ہے جیسا کی یہ کچھ لوگ گیارہ بارہ لوگوں کی آئی ڈی کو جو ہے وہ ٹرمینٹ کر دیا گیا آپ یہ گھر سے دیکھ لیجئے کہیں آپ کی آئی ڈی تو اس میں نہیں ہے تو اس پرکار سے دوستو ویسٹیج کی آئی ڈی جو ہے وہ ٹرمینٹ ہو جاتی ہے اس کی تین کارن ہم نے آپ کو بتائے کہ ایک تو جیسے آپ اپنی آئی ڈی بنوا لیتے ہیں اور تیس دن کے اندر یا مہینے میں آپ اس کے آئی ڈی کو اکٹیویٹ نہیں کرتے ہیں تیس پی وی سے تو آپ کی آئی ڈی ٹرمینٹ ہو سکتی ہے نمبر دو کیا ہے آپ بلک پرچیزنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ جو ہے آن لائن شاپنگ پورٹل پر جو ہے ڈی پی سے بھی کم پرائز میں بیجتے ہیں تو آپ کی آئی ڈی ٹرمینٹ ہو سکتی ہے اور تیسرا یہ ہے کہ یعنی آپ بلک پرچیزنگ کر کے ویسٹیج کا سمانے کٹھا کر کے اپنا پن تو بجا لیتے ہیں لیکن اس سمان کو آپ جو ہے لوکل مارکٹ میں یا پھر لوکل لوگوں کو کم ریٹ پر بیجتے ہیں اور ویسٹیج منیجمنٹ کو یہ پتا چل جاتا ہے تو آپ کی آئی ڈی ٹرمینٹ ہو سکتی ہے تو اس لئے دوستو ویسٹیج میں یدی آپ آئے ہیں تو پوری ایمانداری کے ساتھ بجنس کیجئے جیسے جیسے سسٹم بنا ہوا سسٹم کو فولو کیجئے تو آپ کے سپنے آپ کے ڈریمز جرور پورے ہوں گے آپ اس میں جتنا چاہے اتنا پیسہ کما سکتے ہیں یدی آپ اس میں دھوکہ دھڑی کریں گے اس پرکار سے کہ پرک پرچیزنگ کر کے سمان کم ریٹ پر بیچیں گے تو آپ کی آئی ڈی ٹرمینٹ ہو سکتی ہے تو دوستو فیلحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی تو اس کو لائک کر دیجئے جیدہ سے زیادہ دوستوں امیتروں میں شیئر کیجئے تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ وہ اپنے آئی ڈی وہ ٹرمینٹ ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں ڈیلیٹ ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں اور اگر میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہو بین نوٹ کشکون کر لینا ہے جائے ہند جائے بھارت ویشیو وینت